اطلاعات ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو ایک نیجی دورے پر واشنٹن میں موجود ہے پاکستانی وزیر خارجہ اس سے پہلے روس کا دورہ کر چکے ہیں اور وہ ایک سرکاری دورہ تھا جہاں انہوں نے روس کے ساتھ اقتصادی اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کی بات کی اور پاکستان کے لیے سستے داموں پر روسی تیل حاصل کرنے کی کوششوں کا جائزہ بھی لیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو ازرداری نے اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات میں امید ظاہر کی کہ روس کی روایتی سفارتکاری سے موسکو کو یوکرین میں جاری جنگ کے پران حل کے حصول میں مدد ملے گی پاکستانی وزیر خارجہ کا دورہ ہے روس اور ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب روس کی یوکرین میں جنگ کو ایک سال ہونے کو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جان ہاپکنز کے پروفیسر سید محمد علی موجود ہیں سکائپ کے ذریعے یہ بتائیے گا کہ پاکستانی وزیر خارجہ اگر نیجی دورے پر ہیں واشنٹن میں اس سے پہلے وہ موسکو گئے ہیں ان کا واشنٹن آنا ایک دلچسپی کا باعث رکھتا ہے کیا پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان سالس کا کردار ادا کرنے کے قابل ہے یا پھر کسی طرح کی رابطہ کاری کر سکتا ہے سالسی کا تو پاکستان کے لیے کردار ادا کرنا مشکل ہوگا مگر یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر امریکہ نے آپ کو یاد ہوگا جب عبدان خان کی حکومت تھی تو انہوں نے کافی نرازگی کا اظہار کیا تھا کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ابھی تو تقریباً پچاس ممالک ہیں جو یوکرین کی مدد کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح پاکستان وہ مدد بھی نہیں کر سکتا تھا مگر ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو پریشر تھا وہ رشیہ کے اوپر میکسیمائز کرنے کی کوشش تھی تو وہ جو ہے وہ پاکستان اب اس طرف جا رہا ہے کہ وہ میرا تو خیال ہے کہ ہمارے بلاول صاحب کو اس طرح کا کوئی بیان ہی نہیں دینا چاہیے تھا جہاں تک تیل کی بات ہے وہ کرنی ضروری تھی اور وہ تو امریکہ نے بھی اب کچھ لچک دکھائی ہے مگر میں اتا ہے پاکستان جیسا ملک اس معاملے میں سالسی کردار نہیں اتا کر سکتا یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو کے والد آصف علی زداری نے اپنے صدارتی مدت میں بھی روس کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی تو روس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کیا موجودہ حکومت کی کوششوں میں وہی سوچ نظر آتی ہے یا معاشی حالات معاشی حالات ہیں اور یہ ہے کہ اخوانستان میں جو اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور کافی سارے ممالک جو ہیں چین سے لے کر روس سے لے کر ایران سے لے کر انڈیا سے لے کر مخالے اور امریکہ اور اخوانستان کی طالبان حکومت خود سارے ڈرتے ہیں یہ جو اسلامک سٹیٹ خورسان گروپ جو نکل آیا ہے ایک تو یہ سارے اس گروپ سے ڈرتے ہیں پھر دوسرا جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ بھی پاکستان کے لیے مسئیبت بنی ہوئی ہے اور طالبان کی جو میمان نوازی کی روایت ہے انہوں نے اسامہ بن لادن کی بھی میمان نوازی کی اب وہ لگتا ہے تحریک طالبان کی بھی میمان نوازی کر رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ جو سارے اردگرد کے ممالک ہیں اب روس کی بھی ایک بڑی خوفناک ہسٹری رہی ہے اخوانستان میں مگر یہ ہے اب مجبوری آئی ہوئی ہے اور امریکہ تو دیکھئے نا اب ہٹ کے آئے وہاں سے بیدان جنگ نہیں رہا امریکہ کے لیے تو امریکہ کی انٹریسٹ بھی اوور دا ہورائزن آپریشنز تک ہی محدود رہے گی تو اخوانستان کا بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کیونکہ ابھی رشیہ نے ابھی سارے ہمسائے ممالک کے لیے ایک کانفرنس کی تھی وہاں پر طالبان کی نمائندگی تو نہیں تھی اور طالبان کو ایک دہشتگرد جو ہے وہ تنظیم سمجھا داتا ہے روس میں حالانکہ ان کی نمائندگی ہے وہ طالبان کے ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں وہ مسکو میں موجود ہیں مگر یہ ایک اور چیز ہے میرا خیال ہے جو روس کے ساتھ معاشی تعلقات بڑھانے اور سستہ تیل لینے کے علاوہ یہ ایک اور چیز ہے جی بہت بہت شکریہ سید محمد علیہ ہمارے ساتھ دینے کے لیے